ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیو اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی ناظرین پاکستان میں انسانی حقوق اور حقوق نصوہ کے نام پر بے ہیائی اور سیکلرزم کو پھیلانے کے لیے ماروی سرمد نامی خاتون نوے کی دہائی تک ایک تھرڈ کلاس صحافی تھی ساٹھ سالہ اس بڑیہ کا اصل نام شازیہ انور ہے شوہر کا نام منظور سرمد ہے صحافتی دور میں اس نے ہمیشہ پاکستان کا امیج بیرونی دنیا کو بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کر کر دکھایا ہے انیس سو تہتر کی آئین کی ہمیشہ مخالفت کرتی آ رہی ہے کیونکہ اس آئین میں کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے ماروی سرمد تذبیرات پاکستان کی آئینی شک دو سو پچانوے اور دو سو اٹھانوے کو ماننے سے انکار کرتی ہے یہ وہ شکیں ہیں جنہیں قانون توہین رسالت کہا جاتا ہے جن میں سے ایک شک دو سو پچانوے سی کے تحت توہین رسالت کی سزا موت مقرر کی گئی ہے ماروی سرمد اس شک کی نہ صرف مخالفت کرتی ہے بلکہ اس شک اور سزا کو ختم کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ تحریک چلائی توہین رسالت کی سزا مغرب کی ہم موت نہیں اور یہ انہی کے ایجنڈے پر کام کرتی ہے ملونہ آسیہ مسیح کو جب سزا ہو گئی تو اس سزا کی مخالفت میں یہ پیش پیش رہی شاہد مسعود کے پروگرام میں اس نے سریعام آسیہ مسیح کا مقدمہ لڑا ملون گستاخ جنید حفیظ کو چند ماہ قبل جب توہین رسالت میں سزا ہوئی تو ان کے ٹرنڈ چلانے والوں میں ماروی سرمد کا نام سر فہرست ہے ماروی سرمد پاکستان کی ہم جنس پرست خواتین میں ہم جنس پرستی کی علم بردار اور محافظ سمجھی جاتی ہے 26 جون 2011 کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں ریچرڈ ہوگلینڈ اور گیز اینڈ لیزبینز ان فارن افیرز ایجنسی کے ارکان کی جانب سے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے پروگرام منقد ہوا اور ماروی سرمد نے اس پروگرام میں خصوصی شرکت کی اگلے دن اتجاج ہوا تو ان ہم جنس پرستوں نے اسلام آباد میں بہہودہ کارز اٹھا کر اتجاج کیا ماروی جنرل زیا کے نافذ کردہ حدود آرڈیننس کی مخالفت میں بھرپور حصہ لیتی رہی ان حدود آرڈیننس کی وجہ سے جنرل زیا کو اس نے ٹی وی پر غلیز انسان کہا اسی طرح دو قومی نظریہ کا یہ آج تک انکار کرتی رہی ہے آئین کے آرٹیکل 62-63 کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ محض خرافات ہیں اور ان آرٹیکلز کے مطابق ضروری ہے کہ رکنے پارلیمنٹ اچھے کردار کا مالک ہو اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اسلام کے مقرر کردہ فرائز کا پابند ہو نظریہ پاکستان اور ملکی سالمیت کے خلاف رائے رکھنے والا شخص بھی رکنے پارلیمنٹ بننے کا اہل نہیں ناظرین یہ خاتون مشرف کے دور میں گرفتار بھی ہوئی مگر مشرف کے جاتے ہی زرداری نے اس کو آلہ درجہ کے قومی ایوار سے نوازا سال دوہزار بارہ میں ملک ریاض کی جانب سے جن صحافیوں کو پلارٹ اور رشوت دینے کا سکنڈل سامنے آیا ان میں ماروی سرمت بھی شامل ہے کرائن بتاتے ہیں کہ پاکستان کو سیکلر ریاست بنانے کے لیے اس کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے شاہد مسعود کے پروگرام میں باقاعدہ طور پر اس نے اعلان کیا کہ پاکستان سیکلر سٹیٹ بند کر رہے گا اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دوہزار سولہ میں ایک ٹاک شو میں حافظ حمداللہ کے ساتھ اس کی زبانی لڑائی ہوئی اس نے حافظ حمداللہ پر مقدمہ درج کروایا اور حمداللہ صاحب کو گرفتار بھی کروایا یہ وہی عورت ہے جس نے لائیو شو میں مفتی نعیم صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب آپ کو ویلنٹائی ڈے وش کرتی ہوں اور آپ کو غبارہ بھی بھیجوں گی ناظرین یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ماروی سرمت نشا بھی کرتی ہے اور سرعام کرتی ہے اسی طرح یہ خود کو باغی کہلوانا بھی پسند کرتی ہے کیونکہ اس نے اسلام اور پاکستان سے بغابت کی ہے اب جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر دیجئے ان لوگوں کے کرتوتوں سے واقف ہو کر ان کا ساتھ دینے والے محبے اسلام اور پاکستان دوست ہرگز نہیں ہو سکتے